اسرائیل نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران کے اس اٹیک کے بعد اب کونسیکوینسز ہوں گے اس کے نتائج ایران کو بھگتنا پڑیں گے امریکہ نے فوری طور پر اپنے ادھادیوں کو کہا ہے ایران کے خلاف اب ایکٹیوٹی کریں گے اس وقت جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پوری دنیا کے لیے پاکستان کے لیے ایسی سیچویشن میں ایران نے ہیلپ مانگ لی ہے انڈیا سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی ایران ہے جس نے آپ سے کچھ ہی دنوں پہلے کچھ ہفتوں پہلے انڈیا کو غزہ سے کمپیر کیا تھا کہ انڈیا میں بھی غزہ جیسی سیچویشن ہے اچھا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایران اس وقت جنگ سے اس موڑ پر آ چکا ہے کہ جہاں پر اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کو بند کیا جائے ایک ٹائم پر کرٹیسائز کرنا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد انڈیا سے ہیلپ مانگنا کہ پاکستان کو ہیلپ کا نہیں بولا سعودی آریبیا کو ہیلپ کا نہیں بولا لیکن انڈیا کو ہیلپ کا بول دیا گیا حلالی صاحب وقت عرب ممالک خاص طور پر او آئی سی پھر وہ اس کے آگے بھی بلکل خاموش ہیں یہ کہنا کہ او آئی سی کو یہ کرو یہ نہیں رکے گا لک اٹھا پاور ایکویشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کچھ کر سکتے یہ کر ہی نہیں سکتے ان کے پاس ہے کیا کرنے کے لیے آپ نے دیکھا نہیں تو میں تو آج جب سن رہا تھا کہ اسرائیل داخل ہو گیا لبنان کے اندر اب فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں ہم روزہ محشت جواب کیا دیں گے جو سپیکٹرم ہے پورا اس وقت میڈلیس کا وہ اب پھیل رہا ہے بات اب میڈلیس سے اوپر چونکہ اس کے اندر سپر پاور جو ہے وہ بھی داخل ہو رہی ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ای پی گین چینل پہ ہی تو فرینز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو ابھی جو لیٹسٹ خبر نکل کے آ رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستانی سوچو والے جتنے بھی دیس ہیں اپنے دھرم کے چکرے میں فس کر کے اپنی اوقات سے باہر جا کر کے پنگا لے تو لیتے ہیں لیکن پھر جیسے ہی مار پڑتی ہے لات پڑتی ہے تو یا پھر ویکٹن کارڈ پلے کرنے لگتے ہیں یا پھر گھٹنوں قبل معافی مانگنے لگتے ہیں اور ایک کچھ ہم نے دیکھا مالدب کے ساتھ جس نے بھارت سے پنگالی پھر بھارت سے ہی معافی مانگنے لگا اور بات کریں پاکستان کی تو بھارت کے سامنے تو نہیں لیکن کئی بار امریکہ کو ہی آنکھیں دکھا کر کے امریکہ کے ہی آگے بھیک مانگنے بیٹھ جاتا ہے اور بات کریں بھارت سے پنگلے لینے کے بعد ابھی تھوڑا سا بھارت کیا کہ جھکا ہے لیکن ابھی اور وہ جھکے گا کہ یوں کہے کہ بانگلے لینے کو تو لیٹ نہیں پڑے گا وہی پر بات کریں ابھی ایران کی تو اجرائیل کے لگتار جب آبی کاروائی سے کافی گھورائے ہوا ہے اور یہاں تک کہ اس کا سوپریم لیڈر خیم نہیں اپنے آپ کو کسی سرکچت بل میں چھپا لیا ہے اور ایران کی طرف سے اب بھارت اور ایون سے گوہار لگائی جاری ہے کہ اجرائیل کو روکے لیکن سوال ہے کہ آخر دنیا اجرائیل کو کیوں روکے گی کیونکہ اجرائیل تو ان دستگرد گروپوں کے اوپر اور ان کو سپورٹ کرتے دسوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے جو اجرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اسٹم پوری دنیا بات کر رہی ہے اسرائیل ایران اسرائیل لبنان اور جو بھی اسٹم جنگ کی سیچویشن ہے اس کے اوپر لیکن ایسی سیچویشن میں ایران نے ہیلپ مانگ لی ہے انڈیا سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ وہی ایران ہے جس نے آپ سے کچھ ہی دنوں پہلے کچھ ہفتوں پہلے انڈیا کو غزہ سے کمپیر کیا تھا کہ انڈیا میں بھی غزہ جیسی سیچویشن ہے ایک ٹائم پہ کرٹیسائز کرنا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد انڈیا سے ہیلپ مانگنا کہ پاکستان کو ہیلپ کا نہیں بولا سعودیہ ریبیا کو ہیلپ کا نہیں بولا لیکن انڈیا کو ہیلپ کا بول دیا گیا اس کے اوپر بات کریں گے نادیا جی کیا کہنا چاہیں گی اس وقت پہلے مالڈیوز نے بھی بہت کھری کھوٹی کہی تھی بھارت کو اور پھر گھٹنے پر ترنا پڑا اور میں نے ہی آپ کے ساتھ یہ بات کہا تھا کہ کچھ دن میں آپ دیکھئے گا مالڈیوز کی جو سرکار ہیں وہ گھٹنے پر بیٹھی رہے گی اس کے بعد بانگلہ دیش کا ہوا تھا بانگلہ دیش کے جو ٹیمپریری جو وزیر آزم ہے اب وہ بھی بھارت آنے کے لیے بہت گزارش کر رہے ہیں اور موڈی جی کے ساتھ بیٹھنے کی بڑی گزارش کر رہے ہیں تو ٹھیک اسی طریقے سے ایران بھی بھارت سے اب مدد مانگ رہا ہے اب لیکن تھوڑا سا ہم لوگوں کو چیزوں کو ڈیٹیلز میں سمجھنا پڑے گا کبھی اسماعیل ہانیا مر رہا ہے کبھی حسن نصر اللہ جو ہے وہ بم سے چیتھڑوں میں پھٹ جا رہا ہے پوری دنیا کے آتنکی مسلم آتنکی سوچ رکھنے والے مسلم آتنکی سوچ کا سمرتھن کرنے والے مسلم خود کو سپیریئر سمجھنے والے مسلم کے موپر زوردار تماشا اسرائیل اکیلا مار رہا ہے ٹیرر ٹیررریسٹ ٹیرریزم آرگنائزیشن کو کوٹنے کا موقع امریکہ اور اسرائیل ڈھونڈی رہا تھا اور جب اب کٹائی بھر پیٹ ہو رہی ہے تو لیجیے چلیے آئیے وکٹم کٹ کھیل لیجیے اور یہ تو مسلمانوں کا جنم سے دادکار ہے بھائی کہ پہلے تو چھیڑتے ہیں اور جب ان کو چھوڑا نہیں جاتا تو وہ وکٹم کٹ کھیلنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت سے ایران جو مدد مانگا ہے تو بھارت کے ہمارے آدرنی پردان منتری نے اس بات کو پہلے ہی کلیر کیا ہوا ہے زیرو ٹولیرنس تیررسٹ آرگنائزیشن کو کبھی بھی آدرنی پردان منتری نہ سمرتن کر سکتے ہیں نہ سپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو سامنے والے کو وہ روکیں گے بھی نہیں اور موڈی جی کبھی بھی ایران کے ان حرکتوں میں ان کا ساتھ تو نہیں دینے والے یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں اب آتی یہ بات جس طرح سے اسلام کے جسٹیفیکیشن پر اور نارے تکبیر کے نارے پر کیا ضرورت تھی ایران کو دو سو میزائل فائر کرنے کی ماتر آپ کا اٹھائیس گھنٹے پہلے کی بات ہے نا اسرائیل کے اوپر ایران نے دو سو میزائل ایر سٹرائک میزائل فائر کیا اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اب یونیٹیڈ نیشن میں اور بھارت سے ایران کیونکہ اب مدد مانگ رہا ہے وکٹم کارٹ کھیل رہا ہے کیا وہ سیریا کا مدد نہیں لے گا کیا وہ سیریا سے اسرائیل پر میزائل نہیں پھکوائے گا اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے میرے پاس آپ کی روح کو آپ کے دل کو آپ کے ذہن کو سکون دینے والی خبریں ہیں لبنان اسرائیل جنگ اور ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے کمال کی خبریں میرے پاس مہدنے دو سترین پوری دنیا جو مسلمان ممالک ہیں وہ پاکستان سے کیا اپیل کر رہے ہیں وہ شاہین جو میزائل ہے پاکستان کا شاہین تھری کہ شاہین تھری جو ہے اگر وہ ہمارے پاس ہو پاکستان کا میزائل ہے شاہین تھری جو کہ کہتے ہیں کہ بارہ منٹ کے اندر وہ پاکستان سے اسرائیل پہنچ سکتا ہے جو نیوکلئر وار ہیٹ لجانی کی صلاحیت رکھتا ہے تو سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر ایران اپنے بلیسٹک میزائل کا حملہ کر سکتا ہے تو پاکستان کے پاس تو مزید وہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان شاہین تھری میزائل can strike اسرائیل in few minutes this is the right time پاکستان must provide its missiles to ایران یمن لبنان and فلسطین پاکستان کو اپنے میزائل ایران کو فلسطین کو دینے چاہیے کیونکہ اس کے جو میزائل ہے وہ بہت طاقتور ہے تو ناظرین یہ ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ایک بڑی جو ہے وہ development ہے اچھا آپ کے ایک اور development بتا دو دوستو لبنان کے جو فورن منسٹر ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو حزباللہ تھی وہ حسن نصرلہ کے شہادت سے چند گھنٹے پہلے وہ سیس فائر پر یعنی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئی تھی اس کے باوجود حزباللہ کے ہیڈکورٹر کو نشانہ بنایا گیا حسن نصرلہ کو شہید کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اسرائیل شروع دن سے وہ جنگ ہی کرنا چاہتا تھا لیکن کیا یہ فلسفیز ختم ہو پائیں گے کیا ہزباللہ کا نام ہے یا صرف حسن نصرلہ کا نام تھا پاکستان کے اندر جلوس نکل رہے ہیں بلکہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں کشمیر کے اندر انڈین کشمیر کے اندر جلوس نکل رہے ہیں محبوبہ مفتی نے وہاں پہ اپنی حسن نصرلہ کے مرنے کے بعد اپنی الیکشن کمپین کو انہوں نے روک دیا تھا انہوں نے بڑی ایک جذباتی تکریر کی موسیقی